اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل باجی پروین ہیل تیم بیوٹی ٹیپ سے خوش شام دے جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ملکو خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی تھی میدے کو لے کر جسے بہت زیادہ میدے کے لیے آج میں بہترین دوا لے کر رہی ہوں جو کہ تضابیت ختم کرے گا اور یہ بہترین چائے بنے گی اس چائے کو آپ پییں گے تو آپ کے میدے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا جن لوگوں کو بھی میدے میں درد ہو رہا ہے یا میدے میں فیشن ہو گیا ہے جلن ہو رہی ہے اس کے لیے بہت ہی مفید یہ چائے ہے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو گرمی سردی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس چائے کے اندر آپ نے کی انجزوں کا استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل بٹن آئیکو کو دبانہ مت پھولیے گا تاکہ اس طرح کے کامیہ ہمیں اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اب آپ نے بہت زیادہ جو لوگ میدے کے مریض ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ تلیوی چیزوں کا استعمال نہ کریں کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیوی کھانے جو بہت زیادہ بھنے ہوئے تلے ہوتے ہیں ان چیزوں کا آپ استعمال نہ کریں بلکہ آپ کا میدہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے اگر ہم مزید ایسی چیزیں جو ہے بہت زیادہ ٹائٹ سخت قسم کی چیزیں چبا کر کھاتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ میدے کو حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ نے جو بھی کھانا کھائیں نرم گزہ کھائیں اور جو ہے چبا کر کھانا کھائیں تو اس طرح جو آپ کے میدے کو زور لگانا نہیں پڑے گا اور آپ کا کھانا جلد حضم ہو جائے گا اور آپ بیماریوں سے بچ جائے گے انفیکشن میدے میں ان لوگوں کے ہی ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے اتنی اولی اور اتنی جو ہے سخت چیزیں بونی ہوئی تلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کے ویاسے ان کو جو ہے یہ پریشانی آ جاتی ہے اگر آپ کو مسئلہ ہوئی گیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ میرے سے اس کے کوئی استعمال کی جائے گا تو انشاءالت اللہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا میدے کے لئے آپ نے ایک نیچ جو کا استعمال کرنا ہے اس میں آپ نے پودینہ دیکھ رہے ہیں خوشک پودینہ میرے پاس اس سکت موجود ہے پودینہ جو آپ گھر میں لاکر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی سے خوشک کر لے سکتے ہیں پہلے پودینہ کو لائیں اس کو دھو لیں تاکہ اس کے اندر کچرا وغیرہ جو مٹی وغیرہ دھول جائے اس کے بعد جو ہے پودینہ آپ نے خوشک کر لیا ہوگا تو یہ پودینہ جس طرح میں نے خوشک کیا اس کو دھو کر اسے بہت اچھی خشبو آ رہی ہے تو یہ جو ہے آپ نے اس کو دھو کر جب سکا لیں تو اس کو خوشک جار میں ہی آپ نے رکھنا ہے کسی دوسرے برتن میں گیلے میں نہیں دوبارہ ڈال دینا اس طرح جو ہے پودینہ آپ کا گل جائے گا خراب ہو جائے گا تو یہ پودینہ آپ نے لے لینا ہے اس کے بعد کالی مرچ کا آپ نے استعمال کرنا ہے کالی مرچوں سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت ہی مفید اور کار آمد ہے اور یہ کالی مرچ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ سے افادید ملتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر لوگ کیوں کہتے ہیں کالی مرچ کا سالر بنا کر کہیں تو یہ میدے کے مریضوں کے لئے بہت ہی مفید ہے کالی مرچ کیونکہ ریڈ مرچ جو ہے ان کے لئے خطرناک ہے اور آپ کو جو ہے انفیکشن بار بار ہوتا رہے گا اگر آپ دوائیں استعمال کر بھی رہے ہیں تو جب آپ ریڈ مرچ کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو زیادہ جلن ہوگی زیادہ تکلیف ہوگی تو اس لئے آپ کو کالی مرچ کا استعمال کرنے کے لئے کہا جاتا ہے آج میں بھی اس کو کالی مرچ کو استعمال کروں گی جس میں جو ہے آپ کو میدے کے مریضوں کے لئے بہت ہی مفید ہے اب اس میں ایک اور چیز آپ نے ڈال دی نہیں ہے وہ ہے مجیٹ مجیٹ جو ہے یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی ایک جڑی بوٹی ہے لکڑی کی طرح ہوگی تو یہ آپ نے لکڑی ہیں ارسل لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دوائیں جڑی بوٹی ہیں لکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں وہ جھاڑیوں کی طرح ہوتی ہیں جیسے گلے بنفش آپ نے دیکھا ہوگا پتے ہوتے ہیں مگر جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جیسے جھاڑیوں میں جا ہمیں توڑتے ہیں کوئی چیز تو بلکل اس کے ان اندر تین کے یہ چیزیں کچھرا آ جاتا ہے تو آپ نے جیسے ہی مجیٹ لے کر آئے اس کو صاف سترہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے تینوں چیزوں کو پودینہ آپ نے ایک پاو کے قریب لے لینا ہے اور دس گرام آپ نے کالی میرز کا استعمال کرنا ہے مجیٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے پچاس گرام لینی ہے تو یہ آپ نے تینوں چیزیں اسی طرح ہی ہی کونٹیٹی میں لے کر اس کا پورٹر بنائیے اچھے طریقے سے جب یہ گرائنڈ ہو جائے تو سب چیزوں کو آپ نے ملا کر ایک برنی میں دال دینا ہے خوشک برنی میں پھر اس میں سے آپ نے ایک چمچ ایک پیالی چائے بنانی ہے ایک چمچ اس کو بھر کر نکال لیجئے پکانے کے بعد آپ اس کو پیئیں اور یہ آپ کو چائے جیسی ہی لگے گی جیسے آپ چائے پی رہے ہیں کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہے بلکہ خشبودار آپ کی چائے بنے گی تو یہ آپ پی کر استعمال کیجئے انشاءاللہ کوئی میدے کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تو تھا چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کی خدمت پیش کیا آج کی خوبصورت بات مسکراتے رہو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیے گا آج کی خوبصورت بات کے ساتھ باجی پیلوں کا اجازت دیجئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بات ملتے ہیں